اگر آپ 152 کروڑز اگر ریلیس کر دیتے ہیں تو سارے کے سارے 2022 سپرنگ اینڈ فال سیزن کے سٹوڈنس تک پورے کے پورے کلیر ہو جائیں گے میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ واحد ریاست ہے جہاں پہ اوورسی سکولشپ دی جا رہی ہے بی سی سٹوڈنس کو اسی سٹوڈنس کو اور مائنورٹی سٹوڈنس کو میں شکریہ ادا کروں گا گورنمنٹ کا کہ منلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر اس کا آغاز ہوا یہ اچھی ہے اس میں تھوڑے بہت تو بھی ریلیزز کر دیجئے تاکہ بچوں کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے تلنگانہ وغبوڑ کے بارے میں بھی کہوں گا کہ تھرڈ کارٹر بل اور پنڈنگ ایوری من فائیو کوروز ریکوائیڈ فور ریلیزنگ دو آنوروریم میں آپ کے ذریعے چیپنس صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ گورنر ایڈریس میں جب میں نے ذکر کیا تھا امام اور موزنوں کے ان کی تنخواہ کے تعلق سے تو منیسٹ صاحب نے فورن ریلیز کیا اس کے لئے میں گورنمنٹ کا منیسٹ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور کہوں گا کہ ان اماؤنٹ آف 54.90 کروز ریلیز توورڈز آنوروریم سی ایمز آشورنس سر ان آباوٹ انیس الگروہ سر اگین آئی وڈ سے کہ انیس الگروہ کی بلڈنگ بن رہی ہے اچھی بن رہی ہے منلس کی نمائندگی پر زمین دی گئی اور منلس کی نمائندگی پر منظوری بھی دی گئی اور انیس الگروہ کی امارت تیار ہو رہی ہے میں امید کرتا ہوں کہ جلدہ جلد انیس الگروہ کی امارت کی تعمیر بھی مکمل ہو جائے گی میں چیپنس صاحب کا تی آر ایس گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری نمائندگی پر اسلامیک سنٹر کے لئے بھی زمین اولاد کی گئی اسلامیک سنٹر کی زمین بہتی خیمتی زمین ہے گنڈی پیٹ کے پاس زمین دی گئی اگر ہم وہ زمین کی خیمت ہی اگر لے لیں گے تو وہ پچاس کور سے زائد کی زمین ہوتی ہے تو اس کے لئے میں شکریہ ادا کروں گا اور امید کروں گا کہ جلدہ جلد وہ کلچرل سنٹر کا تعمیر کا بھی آغاز ہوگا میں حکومت کا شکریہ ادا کروں گا اور درخواست کروں گا چیپنس صاحب کا کہ پرانے شہر کا دورہ کیجئے چام نظامیہ میں آڈیٹوریم کمپلیٹ ہو چکا منلس کے نمائندگی پر کور ہر روپیے سے جام نظامیہ میں ایک بہت خوبصورت آڈیٹوریم کی تعمیر ہوئی ہے سر سر اباؤت دا مکہ مجد ریسٹوریشن سر سٹل دا مکہ مجد ریسٹوریشن ورک اس پینڈنگ آئی ریکویس دا گورنمنٹ تو کائنلی لک انٹو دیکھ اور سی دیکھ دا دا ورک اس ٹیکن اب امیجیٹلی سر اور یہ شاہی مسجد یہاں کے جتنے بھی کام کرنے والے ہیں ان کو ریگلرائز کرنے کے لیے مسلسل ہم نمائندگی کر رہے ہیں لیکن نہیں ہوا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ بھی کام کو دیکھیں گے اور کرسٹین بھون کے لیے بھی ایک ویکنڈ لینڈ دو ایک 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 زمین دی گئی ہے اور اس کے لیے بھی میں حکومت کا کرسٹین کمیونٹی کے جانب سے بھی شکریہ دا کرتا ہوں سر سر یہ بینگ لنگ سبسیڈی لون سر سر this is a very important issue as of now more than two likes applications have been received سر from last five years for these bankable schemes the applications were neither called nor any of any loan was released تو اب حکومت نے درخواستیں بلائیں ہیں جس کے لیے فنس بن سر صاحب نے فنڈس کو ریلیس کیا ہے میں فنیس ملشتر صاحب سے درخواست کروں گا کہ جتنے درخواستیں آئیں ہیں ان درخواستوں کو اگر ہم سب کو کلیر کرتے ہیں تو اس کے لیے تو بہت زیادہ اماؤنٹ ہونا پڑے گا کم از کم آپ ایک دو سو کور لپیاں اگر دیں گے تو اٹلیس بھی ویل بی ان اپوزیشن تو کلیر سم مور دن تھرٹی تھاؤن اپلیکیشن فور دس لوننگ سکیم سر یہ گاڑیاں دیتے ہیں ٹیکسی وہ بھی ہے ویسی رکھی ہوئی ہے اور سکل ٹریننگ کا پروگرام ہے سر سر earlier also سر I had made a request to the government to kindly have a collaboration between the minority finance corporation NAC and NIF can have a collaboration and a NAC National Academy of Construction they have skill developmental programs one center is there in old city NAC کا ایک center ہے سر چندران گھٹے میں میرے area میں minority finance corporation can take over that center and run the classes and train the unemployed youth of old city so that jobs can be given to them سر تو میں بار بار کہہ رہا ہوں اس میں financial کوئی نہیں ہے minority finance corporation میں ہم train کرتے ہیں بچوں کو اور study circles کے بارے میں بھی ہم نے request کیا تھا and سر going further ahead I do not want to go much further سر lastly سر سر I had requested and I had said about the irregularities happening in workboard سر سر بولنے کے بعد چیپ انسٹ صاحب نے workboard کے record room کو بند کر دیا تھا سر آج تک بھی وہ record room بند ہے جب ہی بھی ضرورت پڑتی ہے تو ہیدرباد کلیکٹر سے ایک آدمی آتے ہیں کھولتے ہیں کاغذ نکالتے ہیں اس کی وجہ سے کافی تکلیف ہو رہی ہے سر all the documents are getting digitalized لیکن یہ record room بند رہنے کی وجہ سے وقف record کو digitalization بھی نہیں کیا جا سکرا میں آپ کے ذریعے حکومت سے درخواست کروں گا کہ آپ وہ record room کو کھلوا دیجئے اس کی پوری auditing کروائیے numbering کروائیے کھولنے کے بعد کون سے کون سے papers نہیں تو کیا بولیں گے سر وہ لوگ بند تھا اس لیے papers گائب ہو گئے تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے درخواست کروں گا کہ آپ آپ اس کے اوپر بھی دیکھیں اور رہا سوال پرانے شہر کے development کے تعلق سے جی ایٹی ایم سی ایریا میں ہمارے کونسٹیوز کے development کے تعلق سے سر honorable speaker سر سر اتنی منظوریہ ملی ہے اور اتنی باتوں کو خبر کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے کل میں نئے شہر اور پرانے شہر میں کوئی فرق نہیں رہے گا پرانا شہر بھی آگے بڑھ کر جائے گا میں بارے میں جل دست جل شروع کریے تحق دیا گیا کل کی میٹنگ میں پھر سر honorable chief صاحب نے اعلان کیا ہاؤز میں کہ all the notarized document will be treated as registered document میٹنگ are going on اور باتشیت ہو رہی ہے راستہ نکالا جا رہا ہے سر under the geo 58 and 59 بہت سے pending ہے اور کچھ پیسے زیادہ سپیکر سر through you سر i would like to make a request once again سر i come from all city all city میں مسلمان نہیں all city میں ہندو بھائی بھی رہتے ہیں کرسٹین بھائی بھی ہے سکھ بھی ہے ہیسائی سو بھی رہتے ہیں سر ہمارے ہندو بھائیوں کا ایک بڑا مسئلہ جو مسلسل منظوری دی تھی میں سینوہ سیادف صاحب سے بھی بات کی ہے اس تعلق سے سینوہ سیادف صاحب نے کہ برابر بیٹھ کر کریں وہاں کے جو ہیڈ پجاری ہے وہ سارے لوگ مجھ سے مل کر پھر سے بولیں اکبر صاحب کہ پرامس ہوا تھا سینکشن ہوا ہے میٹنگز ہوئے ہیں ابھی کام ہونا باقی ہے پلیز اس کو سپیڈ اپ کر جلدی کروا دیجئے اور کلیانہ منڈپم کے لئے بھی جو منادر میں منڈپم کی منظوری دی گئی تھی کلیانہ منڈپم کی وہ کام بھی پینڈنگ ہے ذرا اس کو بھی اگر آپ سپیڈ اپ کر دیں تو ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی یہ بات آئی گی کہ یہ گورنمن اور منلس اتحاد المسلمین سب کو ساتھ لے کر چلتی ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں پرانے شہر کے میرے ہندو بھائیوں سے بھی کہ منلس اتحاد المسلمین ہر ایک کی نمائندگی کرتی ہے ہمارا دل اور ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں جس طریقے سے مسلوان ہم سے آ کر اپنے مسائل کو پیش کر سکتا ہے ہمارا ہندو بھائی بھی آتا ہے پیش کرتا ہے ہم ان کے لیے بھی لڑیں گے اور پرانے شہر کو ڈویلپ کرتے ہوئے ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کی ترقی کو ہم آگے لے کر جائیں گے اور میں پھر سے فنانس منسٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ پلیز عثمانیہ ہسپٹل کی تعمیر عثمانیہ ہسپٹل کی تعمیر کر دی اتنے دواخان ریاست میں آ رہے ہیں اتنے میڈیکل کالجز آ رہے ہیں یہ بہت بڑی بات میں جانتا ہوں ایک میڈیکل کالجز بنانا کتنا مشکل ہوتا ہے ایک دواخان چلانا کتنا مشکل ہوتا ہے آپ نے بہت بہت چیلنج لیا ہے ہماری جانب سے ہم پورا سپورٹ آپ کو کریں گے اور آپ کے اس مشن میں آپ کو کامیابی کے لیے ہم تعاون بھی کریں گے دعا بھی کریں عثمانیہ ہسپٹل کی تعمیر کو لے لی دی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چار مینار کا دواخانہ ہے چار مینار ہسپٹل کا بھی ہے وہ یونانی ایڈیوکیشن کا اس تعلق سے بھی میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس پر بھی گوھر کریں اور پھر میں فنیس فنیس حساب سے کہوں گا کہ گورنمنٹ اف انڈیا کی جانب سے فنز دیے جا رہے ہیں منورٹی ریزیڈنشل سکولز کے لیے سٹیٹ کا شیر ہوتا ہے کائنلی ریلیز سٹیٹ شیر سو کہ ریزیڈنشل سکولز مائنورٹی اس ناٹ ہالٹڈ اور ڈیلیئیڈ سر اور میں حکومت کا مبارک بات دوں گا کہ حکومت نے بہت ہی کامیابی کے ساتھ ریزیڈنشل سکولز کو چلا رہی ہے ریزیڈنشل سکولز کامیاب ہوئے ریزیڈنشل سکولز جونئر کالیجز میں تبدیل ہوئے اور پھر یہ جونئر کالیجز اب دیگری کالیجز میں کنورٹ ہو رہے میں کئی ویکنسیز ہیں میں امید کرتا ہوں کہ حکومت اس پر بھی ضرور غور کرے گی اور آخر میں سر میں I must also point out that not all eligible jobless youth in the state have at the time of 2018 assembly poll سر so however the finance minister صاحب has disappointed the state youth and I don't find any reference about this in the budget reallocation for this scheme in the 23 24 budget speech سر سب کو دے رہے ہیں اس تعلق سے بھی ہم دردان غور کرنے کی میں اپیل کرتا ہوں کیونکہ بیروزگار نوجوان صاحب to clarify when this scheme would be initiated and started سر اور جتنے بھی مسائل ہم نے اٹھائے ہیں اس تعلق سے میں امید کرتا ہوں کہ حکومت سنجیدگی کے ساتھ ہمارے اٹھائے ہوئے مسائل پر غور کرے گی اور سپیکر صاحب آپ نے جو مجھے موقع دیا ہے اس کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں بہت شکریہ صاحب گا گا